قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ وطالعہ جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم بالا ہے درس بخارے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پچھلے پرگرام میں دو ہزار چار سو پینٹالیس نمبر حدیث پاک تک ہم پہنچے تھے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم فرمایا اور سات چیزوں سے منع کیا پھر آپ نے یہ سات چیزیں گنوائیں جن کو منع کیا تھا وہ نہیں گنوائیں باقی یہ سات جو کرنے والی ہیں وہ آپ نے گنوائیں ان میں پہلا تھا مریض کی عیادت تو جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ایک دفعہ عیادہ کر دیتا ہوں دہرا دیتا ہوں بات کا کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ نبی کریم نے سات چیزوں کا حکم دیا اس کا مطلب اس طرح لازم کیا یہ کہنا نہیں ہے کہ اس طرح لازم کر دیا کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے ملکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دی کہ یہ کام کیے جائیں لہٰذا اسی جہد سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے کر ہم پر لازم کرتے ہیں اس کی مخالفت گناہ ہوتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر حکم دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں خود ہی ایک ہمیں مشورہ نظر آتا ہے کہ بھی کر لو بہت اچھی بات ہے ثواب ملے گا نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں اب یہ عام عوام کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسلوب کلام پر غور کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں عمر وجوب کے لئے آیا ہے یا کسی اور معنی کے لئے آیا ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں اور دلائل باقاعدہ قائم کرتے ہیں اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی پوسٹ آپ کے پاس آ جائے اور اس میں لکھا ہو کہ مثلا ہی آ جائے کہ نبی کریم نے سات چیزوں کا حکم دیا جس میں پہلی ہے مریض کی عیادت کرنا یہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ جائیں گے مریض کی عیادت کرنے تو سواب ملے گا نہیں جائیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اب اگر کوئی یہ حکم کو دیکھے بھئی نبی کریم نے حکم فرمایا تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی اگر آپ مریض کی عیادت میں نہیں گئے تو آپ گناہگار ہوں گے نبی کریم نے حکم دیا ہے تو یہاں حکم بمانے ترغیب ہے یہ سنت مستحبہ ہے اگر آپ جانا چاہیں ٹھیک ہر صحابی کی عیادت کے لئے تو سرکار تشریف نہیں لے کر گئے وہ جو مخصوص لوگوں کے لئے گئے تھے وہ نقل کیا گیا ورنہ بہت سارے بیمار ہوئے ورنہ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا تو ہر جگہ سرکار تشریف لے جاتے اگر یہ واجب ہوتا کیونکہ جو چیز لازم ہوتی ہے پھر وہ نبی بھی اس کو ادا فرماتے تو لہٰذا بہتر ہے کہ جو قریب رشتہ دار ہوتے ہیں ایسی آپ کے اہل محلہ ہیں ایسی آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں بعض ان کی اگر وہ بیمار ہوتے ہیں آپ کے پتہ چل جائے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جائیں یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ جائیں پھل فروٹ لے جائیں تھوڑا بہت اور کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں اور وہاں بیٹھ کر ہمدردی کے جملے بولیں اس کی حوصلہ افضائی کریں حمد بڑھائیں اور مختصر ملاقات کے بعد واپس آ جائیں آج کل دوسری صورت حال بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات جیسے باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے آئیں گے تو وہ ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے وہ کانفرنس کر لیں اور تسلی دے دیں اور اسی طریقے سے آج کل ووٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دی جاتے ہیں کوئی وائس میسج میرا سنوا دینا تو یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن بہارہ لگر موقع ملے تو ملنے ہی جانا چاہیے ہم بعض اوقات مطلب اب اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے پاس ایادت کے لیے جانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو جہاں تک پوسیو لوگ کر لیں اور جہاں ممکن نہ ہو تو دوسرے ذرائع اختیار کر لیا جائیں لیکن بہارال اگر کوئی جان بوچ کر بھی کسی مریض کی ایادت کے لیے نہیں گیا تو گناہگار نہیں ہوگا اور اس میں ویسے میں کلام کر چکا ہوں لیکن تھوڑی سی بات اور آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ضرور خیال کیا جائے گا کہ ایادت اسی شخص کی ہوگی کہ جو مسلمان ہو اور اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہ ہو نثال کے طور پر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب وسوسہ پیدا کر دیتی ہیں اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمانے علی شان ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات وقت اعتراض کر دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں سائنس سے کہتی ہے اس کا انکار کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس حدیث میں اور سائنس کی تحقیق میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سائنس سے کہہ رہی ہے کہ جرسیم دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مطلب یہ ہے کہ اگر جرسیم کسی تک پہنچ بھی گئے اس وقت تک وہ اثر انداز نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بیماری کا سبب نہیں بنیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا ورنہ تو اگر اڑ کے لگنی ہر بیماری اڑ کے لگنی ہوتی اور لازم ہوتی تو پھر تو جس کو پہنچے وہ بیمار ہوتا اور پھر یہ صحیح بات ہوتی کہ ہم یہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے نبی کریم نے فرمایا ہم نہیں مانتے اس کو لیکن دونوں میں تطبیق ممکن ہے جرسیم پہنچتے ہیں دوسرے تک لیکن وہ بیماری کا باعث اسی وقت بنیں گے جب اللہ چاہے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ علی شان کا مطلب ہے لیکن بہرحال جیسے اب سرکار نے فرمایا کہ کوڑی سے دور بھاگو ایک روایت میں ہے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو تو یہ کیوں بیان فرمایا وہ اس لیے کہ وصفے سے آئیں گے کوئی بیماری اڑکے نہیں لگتی لیکن کوئی جائے گا تو اس کو وصفے سے پیدا ہوں گے اور وہ پھر اس کی لائف نورمل نہیں رہتی ہے آپ نے دیکھا یہ کرونا وغیرہ کہ جب مسائل ہوئے جو کسی کے پاس چلا گیا تو واپس آیا تو یا میرا سر میں پین ہو رہا ہے تھوڑا سا کبھی سانس میں دشواری محسوس ہو رہی ہے یعنی نفسیاتی طور پر آدھا بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو ایسے مریضوں کی قریب جا کر یادت نہ کریں ان سے وہی فون کول پہ کر لیں یا وہی بڑی احتیاط کے ساتھ گلفز پہن کے ماسک پہن کر اور جوگر آپ آئی سیو وغیرہ میں جا رہے ہیں تو پھر اس کا سیفٹی جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کر آپ جائیں گے پھر ٹھیک ہے ورنہ نہ بھی جائیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی برا آدمی ہے فاسق و فاجر ہے وہ بدنام زمانہ ہے ایسے لوگوں سے تو دور بھاگیں ہاں اس میں اگر کوئی معظم دینی جاتا ہے کہ چلو ایسے وقت میں انسان نرم ہو جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے موت کا یہ وہ وقت ہے کہ اس کے پاس جا کر اسے ہدایت دی جائے اس کو دین کی طرف بلائے جائے پھر بیسٹ ہے وہ چلا جائے اور جا کے پیار محبت سے سمجھائے گے جو تم نے کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب گریف پر آتا ہے تمہاری طاقت کہاں گئی تمہارا زور کہاں گیا آج تم بیبس بستر پر پڑے ہو تو پھر جب قبر میں جاؤ گے تو اس وقت کی بیبسی کو یاد کرو چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو دیگر چیزیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ہدایت اس کے دل پر اثر کر جائے لیکن جو عام آدمی جو ہدایت پر قادر نہیں ہے بلکہ اگر اس کے پاس سے ہو کر آئے گا تو سارے انگلیاں اٹھائیں گے کہ تم اس برے آدمی کے پاس گئے تھے تو پھر اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے نہ جانا ہی بہتر ہے اسی طریقے سے محرم اور نامحرم کا بھی فرق کرنا ہوگا مرد کو عورت کی یادت کی اجازت نہیں ہوتی نہ عورت مرد کی یادت کرے گی لیکن بعض مقادرت ہوتا ہے کہ خاندانی معاملات اتنے نازک ہو جاتے ہیں جیسے بیٹی کا سسر بیمار ہو گیا تو اب بچی کی والدہ بھی اور والد صاحب دونوں چلے گئے وہاں پر تو وہ باپردہ رہ کر پھر ایسے موقع پر کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ جانا ضروری ہو تو پھر جا سکتے ہیں اور عیادت کر سکتے ہیں لیکن عورت اس وقت پردے میں رہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی نامحرم مرد کی اکیلی عورت جا کے عیادت کر رہی ہے یہ شریعت منع کرے گی بعض وقت حالات اور خاندانی جو معاملات کی ریکوائیمنٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ گنجائش نکلے گی ایسے ہی یہ مسلمان کا حق ہے کافر کا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کی عیادت کسی طریقے سے بھی اسلام کے لیے مسلمان کے لیے یا خود آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے تو وقتی طور پر آپ جا سکتے ہیں جیسے فرض کرنے باہر کے ملک میں آپ کے کمپنی کا بوس جو ہے وہ بیمار ہو گیا تو آپ چلے گئے پھول کے گلدستوارہ لے کر کہ چلو اس کو ایک اسلام کے بارے میں اس کو پتا چلے ہے بھئی اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کے قریب آئے وہ مسلمانوں کو اچھا سمجھے کم از کم اگر اس کے دل میں فرض کر لیں کسی بھی جہت سے اسلام یا مسلمانوں کے لیے کوئی نفرت کا پہلو ہے تو وہ نکل جائے گا وہ ختم ہو جائے گا صاف دل ہو جائے گا اور پوسیبل ہے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو تو اس طرح بعض اوقات کافر کی جو یادت ہے وہ بھی بہتر رہتی ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں جائیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ وہ ہو سکتا ہے غصے ہو اس کو فیل کرے اور پھر آپ کے لیے ترقی کے چانسز ختم کر دے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے دوسری چیز بتائی تھی جنازوں کے ساتھ جانے کے بارے میں کہ اس کی چونکہ سخت تلقینات آئی ہیں تو اس لیے فرض ایک کفایہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی اگر کچھ لوگ پہ تو لازم ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کریں لیکن اگر سارے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ حکم بہت بیسٹ ہے کہ اگر یہ اب جیسے حدیث میں ہے سات چیزوں کا حکم دیا جنازے میں جانے کا حکم تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جس محلے والے ہیں جس جس کو پتا ہے ساروں کا جانا واجب ہوتا سب کا جانا واجب نہیں ہے کچھ لوگ چلے گئے تو باقی سب بریوز ذمہ ہوتے ہیں اور اس میں بھی وہی تفصیل ہوتی ہے کہ ایک تو کافر کے جنازے میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں اگر کوئی کافر فوت ہوتا ہے اس کے لئے دعا نہیں کریں گے جس نے اس کے لئے رحمت کی دعا کی مغفرت کی دعا کی آخرت کے امن کی دعا کی ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سراحتاً قرآن میں کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ جو کافر ہو اور اسی حالت میں مر جائے وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو اب اگر آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے اس کے لئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو اصل میں آپ کو ان تمام آیات کے حق اور سچ ہونے میں شبہ ہے ورنہ آپ کبھی نہ کرتے تو یہ اس وجہ سے کہ آپ نے قرآن میں شک کیا اسلام سے باہر ہو جائیں گے اس لئے یہ تو نہیں کریں گے ہاں بعض وقت جیسے آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں ایک پڑوسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ چلے گئے اس کے گھر والوں کے پاس اور یہ کہا کہ بھئی اچھا آدمی تھا اور اگر واقعی آپ کو تھوڑا بہت افسوس ہوا ہے کہ وہ اچھی عادات کا مالک تھا تو کہہ دیں جی افسوس ہوا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور ہڑ جائیں لیکن جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں کیونکہ غیر مسلم کے جنازے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لانت کا نزول ہوتا ہے اور اس کو عذاب وہیں شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس جلدی مجھے پہنچا دو سرکار نے فرمایا یہ تو گناہگار اور اس کے لیے ہے کہ گناہگار کے جنازے کو تیزی سے اپنے کندوں سے اتارو اور یہاں کافر ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں نہ آپ قبرستان جائیں کیونکہ ان قبور میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور مسلسل عذاب کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی لانتیں برسری ہوتی ہیں اتنے بھی پہ مروت میں آگے نہ بڑھیں بس یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اتنا تو کافی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی برے افعال میں معروف ہوتا ہے اعلانی شراب پینے والا بڑا بدماش قسم کا آدمی غلط قسم کے کاموں کے اندر مشغول تھا تو جو دیندار طبقہ ہے انہیں ایسے جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ جائیں گے اور مجمع کثیر کریں گے تو جو دیگر گناہ گار ہیں وہ کہیں گے یار اس کو کیا فرق پڑا دیکھو نا کتنے بڑے بڑے لوگ اس کی جنازے میں شرکت کر رہے تھے تو پھر ہم بھی کریں یعنی ان کے نگاہوں میں گناہ بڑے معمولی سے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ یار آج ہم گناہ کر رہے ہیں اور اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں دیکھو فلا مرا ہے تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں گئے کتنے تھوڑے سے لوگ تھے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قبر پہ ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو خوف پیدا ہوگا لیکن ہم بے پرواہی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو موظم دینی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دینی علامت ہے عالم ہیں مفتی ہیں کوئی بڑے شیخ کامل ہیں حتیٰ کہ ناد خان ہیں اسی طریقے سے اور قاری حضراتیں جو معروف ہیں یا داڑی والا ہی سمجھ کر لیں تو اس قسم کے پھر جنازے میں ان کو شرکت سے رک جانا واجب ہوتا ہے بلکہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اسلام کے بنیادی اقائد کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات خراب کرتا ہے قرآن کے بارے میں اور دیگر چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بد مذہب ہے صحیح العقیدہ نہ ہو اس کے جنازے کو بھی آوائٹ کرنے کا حکم ہے بلکہ اگر اس قدر اس کے حرکتیں خراب ہو چکی ہیں اقائد خراب ہو چکے ہیں کہ اس پہ حکم کفر لگے تو پھر تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کروا سکتا ہے اس لئے تھوڑے اس میں احتیاط کرنی چاہیے تو باقی یہ کہ مسلمان کا جنازہ ہے چاہے مرد کا ہو عورت کا ہو اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ چھینک لینے والے کو جواب دینے کا باپ یعنی جواب دینا یہ خطہ یہ ہے کہ جب چھینکے تو ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو جس کو یہ آواز سنائی دے اس کے اوپر پھر یہ لازم ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب اب واجب ہے کہ واجب ہو جاتا ہے کہ جواب دے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے اگر ایک مرد ہے تو اس کو کہیں گے یرحمک اللہ اگر دو ہیں یرحمک اللہ اگر جمع ہیں دو سے زائد ہیں ساتھ چھینکے الحمدللہ رب العالمین سب کو دعا دینی ہے تو یرحمک اللہ ہوگا اور اگر ایک عورت ہے تو یرحمک اللہ ہوتا ہے اور پھر تستیعہ کے لئے دو کے لئے کم اللہ وہی ہوگا جو مرد کے لئے ہے اور اگر جمعہ کافی ساری عورتیں ہیں تو یرحمک اللہ کہیں گے کنا ہوتا ہے پھر یہ تو ک کما کم کی کما کنا بس یہ چھے یاد رکھئے گا اس کو آخر میں آپ یرحم کے آگے لگانا ہے آپ نے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ چھیک نینے والے کو جواب دینا یہ واجب لکھا ہے علماء نے اور اسی طریقے سے سلام کا جواب دینا سلام کرنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے لیکن یہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب سامنے والا سلام کرے اور آپ کے کان اس کو سن لیں آج کل ہمارے یہاں مسجدوں تک میں میں دیکھتا ہوں اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں کی حالت پر بڑے بڑے پکے پرانے نمازی ہیں آئیں گے بھئی مو سے بول دو السلام علیکم اب سلام کر لیں اتنی بھاری جو آپ نے ڈیڑھ من کی گردن ہلا دی چھٹاک بھر کے زبان ہلاتے واجب ادا ہو جاتا اب واجب ادا نہیں کرتے گناہ گار ہوتے ہیں اسی طرح بچوں کو وہ کہتے ہیں سلام علیکم جیتے رہو بیٹا جیتے رہو جیتے رہو کوئی جواب نہیں ہے وعلیکم السلام ہمارے مذہب نے بتایا کہ یہ آپ کو جواب دینا چاہیے ٹیک ہے نا ہاں اگر اور نامہرم عورت کوئی سلام کرتی ہے تو آہستگی سے جواب دیں کہ بس اپنے تک رہے اس طرح کوئی عورت کو سلام کر دیتا ہے فرض کر لیں تو وہ آہستگی سے جواب دے تاکہ اس کی آواز دور تک نہ پہنچے لیکن بعض وقت ایسی شرعی مجبوری ہوتی ہے جیسے ہم ایک پرگرام کر رہے ہوتے ہیں کوئی کالر آ جاتے ہیں خاتون ہی ہوتی ہیں وہ السلام علیکم کہتی ہیں اب اس میں مجبوری ہوتی ہے کتنے بھی آہستہ بولنے وہ مائک لگا ہوتا ہے سب تک پہنچے گی آواز اور یہاں ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ نامہرم کسی بہن کا ہم سلام کا جواب دے رہے ہیں اگر نہ دیں تو سننے والوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ الٹے عالم سے بدگمان ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی سلام کیا جواب تک نہیں دیا اب ان کو سنبھالو تو یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہماری تو اس لیے خلاص کلام یہ ہے کہ سلام کا جواب اگر آپ کو سلام سنائے دیا تو جواب دینا واجب ہے اتنا کہ اس سامنے والے کے کان تک پہنچ جائے زبان سے کہنا ہے ٹنڈ سے نہیں کہنا ہے اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ سلام کرنا ہی خلاف سنت ہو جاتا ہے اور جب خلاف سنت ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی کھانا کھا رہا ہے کھانے والے کو سلام نہیں کرتے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے ذکرِ الٰہی میں مشغول ہے نہیں کریں گے اس طرح کوئی واش روم میں بیٹھا ہوا ہے کوئی نہار آئے اب آپ باہر سے السلام علیکم چاچا بھئی کیوں آپ کہہ رہے ہیں وہ بچارہ اس حالت میں کہ جواب ہی نہیں دے سکتا تو اب سلام کرنا خلاف سنت ہے جواب دینا واجب نہیں ہے اور ایسے ہی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہوں گے لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں جماعت ہونے والی یہ تھوڑے دیر بعد السلام علیکم زور سے بول کے چلے جائیں گے حالکہ جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے مراد یہ ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے گا اس کو نماز کا سواب ملے گا اس حدیث کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے علماء نے منع کیا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں سلام کرنا خلاف سنت ہے وہ گویا کہ نماز میں ہیں اب جیسے آپ نمازی کو سلام کریں کوئی کہا گا بھئی کیا کر رہا نماز پڑھ رہا تم سلام کر رہا تو ان کو بھی سلام نہیں کر سکتے اس کا خیال کریں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں سلام کا جواب نہ دے تو نراض ہوتے ہیں بھئی ہم نے سلام کے جواب بھی نہیں دیا تو یہ سمجھیں اس کو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس پرگرم میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين